کہ ان چیزوں سے باز آ جائیں لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ترقی کر گئے ہیں ہم کالج میں پڑھ رہے ہیں ہم یونیورسیٹی میں پڑھ رہے ہیں ہم بہت ترقی آفتہ ہیں تو ہم یہ کام کر گزریں گے اللہ سے ڈریں اللہ تبارو کا تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو تم مت مرو مگر مسلمان ہو کر اگر ایمان اکارت ہو گیا انہی چیزوں کی وجہ سے تو پھر کیا ہوگا یہ نمازیں یہ روزہ یا زکاة یا حج یا جتنے نئے کامال کیے تھے وہ تمام کے تمام نئے کامال ختم ہو جائیں گے اگر ایمان پر خاتمانہ ہوا تو مومن کے لئے سب سے بڑی چیز ایمان ہے تو ایمان کی دولت وہ لا جواب دولت وہ بے مثل دولت اس کو سمجھیں بلکہ اس وقتی طور پر آنے والے شوخیہ کاموں کے اندر پھز کر اپنی آخرت کو تباہ نہ کر لیں اللہ تبارو کا تعالیٰ مومنوں کو عقل سلیم عطا فرمائے بڑی تعداد میں ہیں تو وہ ایمان والے بھی ہوتے ہیں لیکن بے ایمانی والے کام بھی کرتے ہیں تو کیا تاجب کی بات ہوتی ہے کہ اس طرح کی چیزوں میں نئی نسل پھسی ہوئی ہے اس میں کیا لڑکے کیا لڑکیاں جہاں پر مخلوط تعلیم کا سلسلہ ہوتا ہے اس کے اندر لڑکیاں لڑکیاں آپ اس میں مل کر پڑتے ہیں تو وہ اس طرح کے انٹرنیٹ کے دور کے اندر بہت زیادہ گمراہیوں میں پھسی ہوئی ہے کتنی تو لڑکیوں کی حالتیں اتنی قراب ہو گئی ہے کہ وہ مشرقین سے دوستیاں کر بیٹھی ہیں وہ مشرقین سے تعلقات قائم کر چکی ہیں اور وہ ایمان سے دور ہوتی جا رہے ہیں تو جو مرتد ہو گئی جو کافرہ بن گئی ہے جو ان کے ساتھ شادیاں کر بیٹھی ہے وہ تو اپنی آخرت ہو جار بیٹھی ہیں اور ایسا نہیں کہ وہ آخرت دبا کر کے دنیا بسا لیے ہیں انقریب دنیا میں بھی انہیں ٹھوکر مار دے گا وہ شخص جس کی طرف وہ جا رہے ہیں یہ ظلم ہے اپنی جان پر ظلم کرنا اپنے گھر والوں پر ظلم کرنا اپنی چھوٹی بہنوں پر ظلم کرنا تو اس طرح کی بدمزہ جا رہے ہیں